جب بھی ٹی وی پر میچز دکھائی دیتے ہیں تو کرکٹ گراؤنڈ کی گھراس پر اشتہاری پوسٹرز کیوں پڑے دکھائی دیتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت میں ہیں یا پھر گرافکس ہیں؟ مکمل تفصیل جانئے آج ہی اس ویڈیو میں جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کا اشتہارات کے ساتھ ہمیشہ محبت اور نفرت کا رشتہ رہا ہے یہ ایسا کھیل ہے کہ ہر چرنمنٹوں میں ہم اشتہارات کی بچھار دیکھتے ہیں کچھ کرکٹ سٹیڈیم کی وال پر کچھ کرکٹ گراؤنڈ کی گراس پر اور کچھ سکرین پر نوے اور دو ہزار کی دہائیوں میں کرکٹ گراؤنڈ کی گراس کو مختلف کمپنی کے لوگوز کو برانڈ کیا جاتا تھا جنہیں یا تو ہاتھوں سے پینٹ کیا جاتا تھا یا پھر سپری کر کے نمائع کیا جاتا تھا ان لوگوز کو تاکہ کیمرے میں 3D کا ایفیکٹ آئے مگر آج ان ایڈز کی جگہ ٹیکنالوجی میں لے لی ہے 3D مافنگ اور کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے اب ان ایڈز کو کرکٹ کے میدانوں میں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اب صرف ان لوگوز کو فریم میں ایمبیٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے ٹائم اور پیسہ دونوں بچ جاتے ہیں اس سے ایک فائدہ اور بھی ہے کہ ایک ہی منٹ میں کئی سارے سپونسرز کے لوگوز بنائی جاتے ہیں اور کافی سارا منافع ڈبل کیا جاتا ہے سپری اور پینٹ سے جو ایڈز کے لوگوز گھاس پر بنائی جاتے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں کھردرے ہو جاتے ہیں جس سے ڈائیو لگاتے ہوئے فیلڈر کو کافی خراشے بھی آ جاتی ہیں اب بھی آج کل کے دور میں بھی سپری پینٹ کے علاوہ بعض اوقات 3D سپورٹس کارپٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے جن پر کمپنی کے لوگوز پینٹ ہوتے ہیں اسی طرح پینٹ کرنے کے لیے روبورٹس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آرٹیفیشل ٹرف یعنی گراس جو استعمال کی جاتی ہے اس پر ہاتھوں سے پینٹ بھی کیا جاتا ہے اور سپریز بھی کیا جاتے ہیں ان ایڈز کو دکھانے کے لیے مگر کیونکہ یہ آرٹیفیشل گراس کافی سلپری ہو جاتی ہے تو ان کو ٹکڑوں کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن جدید دور کی وجہ سے سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف کمپنی کے لوگوز بنا لیے جاتے ہیں اور ان لوگوز کو سکرین پر ہی ایسے انداز سے دکھائے جاتا ہے کہ آپ کو ظاہر ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو گراس پر پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا یہ سکرین پر آپ کو ایڈٹ کر کر دکھائے جاتے ہیں گرافک کر کے دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوز جب کھلاری کے نیچے یا اوپر ہوں تو کھلاری بھاگتا دورتا آپ کو دکھائی دے سکے اور اس سے کھیل میں کوئی بھی متاثر کن لمحہ نہیں آتا اور آپ کو جو ایڈز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ کافی نمائیہ بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی ایڈبرٹائز میں بھی ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کو شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی